بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فورڈ شیگررز اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج میں آپ کے لیے آلوموٹر مگری کی ریسمی لے کے آئے ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے مسالہ بھونا جاتا ہے کیا ایسا کہ رہے ہیں کہ جب مسالے کو بنائے پورے محلے میں خوشبو پھیل جائیں کن سبزیوں کے اندر گرم مسالے جاتے ہیں کن سبزیوں کے اندر کچھ بھی مسالے نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے سبھی باتوں کے بارے میں ڈسکشن ہوگی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنی پیاری سی کڑائی میں لیا ہے ہاف کپ کوکنگ آئل کا اور جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تب اس میں ایڈ کریں گے ایک بڑے سائز کا پیاس بڑی کٹا ہوا آپ کو آئل کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنا گرم آئل پیاری کو اچھے سے ساف کیا کریں اس سے کھانوں میں بڑکت آتی ہے تھنڈے آئل میں اگر پیاس کو اٹ کر دیں تو وہ گیلے سے ہو جاتے ہیں نرم سے ہو جاتے ہیں کرسپی نہیں ہو پاتے اور وہ پندرہ منٹ لے جاتے ہیں براؤن ہونے میں تو اس لیے پہلے آئل کو گرم کر لیا کریں پھر پیاس کو اٹ کیا کریں جب خوبصورت سا کلر آ جائے گا تب اس میں ایک سے ڈیر ٹیبل سپون جائے گا ادھرک لیسن کا پیسٹ اور اس پیسٹ کو آپ نے مزید پانچ سے چھ منٹ دینے ہیں پکانے میں ٹھیک ہے تب جا کے اس کی سمیل دور ہوگی اور خوشب ہو آئے گی ایک بڑا سا خوبصورت سا ریڈ کلر کا ٹیماتر ایڈ کریں گے اچھا یہاں پہ بھنائی پہ کچھ اہم باتیں ہیں دھیان سے سنیے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان سب چیزوں کو تھوڑا سا پکا لیتے ہیں پھر اس کے اندر جائے گی لال مرچ 1 ٹیبل سپون یہ لال مرچ میں مارکٹ کی کبھی نہیں خریدتا نہ میں یوز کرتا ہوں یہ میں نے گھر پہ بنائی ہے اس کی ریسپی میں ڈسکرپشن باکس میں دوں گا ضرور دیکھئے گا کیونکہ مارکٹ کی جو ہوتی ہے اس میں بہت ملابتے ہوتی ہیں 1 ٹی سپون جائے گا اس میں نمک آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے حلدی 1 ٹی سپون سردی آ چکی ہیں حلدی کا اگر آپ استعمال نہیں کرتے تو ضرور کریں اس سے کیا ہوتا ہے جوائنٹ پین مطلب جوڑوں کا درد نہیں ہوتا آپ کو اور آپ کا مسل پین بینی ہوتا مسالے کی بنائی میں مسالہ آپ کو لگے جل رہا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ آپ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں لیکن تیز آنچ کے اوپر مسالے کی پوری آپ نے بنائی کرنی ہے اگر آپ نے اس مسالے کی بنائی تو یہ رات کی روٹی پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر تھوڑا سا مسالہ اٹ کر کے کھانے کا تو سبحان اللہ کیا ہی مزا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے مسالے کی بنائی جو ہے ماشاءاللہ اچھے سے ہو چکی ہے خوشبویں اڑنا شروع ہو گئی ہیں ہاف کے جی اس میں لیں گے آلو سوری کٹے ہوئے اور ان آلووں کی آپ نے بنائی کرنی ہے آلو کے اندر پورا فلیور جاتا ہوتا ہے مسالے کا تو یہاں پہ اس کی بنائی ہم نے کر دی پانچ منٹ اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے مونگڑے مونگڑے بہت شاندار مزیدار کڑاری سبزی ہوتی ہے یہ مولی کے پودے سے مطلب اکتی ہے پورے پاکستان میں شاید یہ ایویلیبل نہیں ہوتی اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے اچھا یہ ہے مٹر ایک پاؤ مٹر ہے مٹر کو آپ نے کبھی بھی بھوننا نہیں ہے اگر مٹر کی آپ نے کر دی بھونائی تو یہ سخت ہو جاتے ہیں پھر چاہے جتنا مرضی پانی ایٹ کریں یہ گلتے نہیں ہیں اوپر سے ان کی سکن سہتی رہتی ہے چلیں جی اب مکس کرنے کے بعد تقریباً ہاف کپ تھوڑا سا پانی اس میں جائے گا اور یہ جو مونگڑے ہیں اس کے اندر کافی پانی ہوتا ہے یہ اپنے پانی میں اس ٹیم کے ساتھ گل جائیں گے گلانا جسٹ کافی نہیں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا آگے کیا کیا کرنا ہے مسالوں کی اونچ نیچ کیا ہے اس ریسپی میں ڈھکن رکھ دیں گے آنچ کو کر دیں گے ہم لو اور اس کو پکنے دیں گے سلو آنچ کے اوپر جب تک یہ گل نہیں جاتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ما شاءاللہ یہ گل چکی ہے سبزیاں لیکن یہاں پہ آپ کے کھڑا پن نظر آ رہا ہوگا مونگروں کے اندر مطلب کہ یہ ابھی پکی نہیں ہے جسٹ گلی ہے ابھی اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا کچھا پن ہوگا اس میں تو اس کی آپ نے پکائی کرنی ہے تیز آنچ کے اوپر جب تک کہ یہ لک نہ آ جائے یہ دیکھیں یہ لک ما شاءاللہ یہاں پہ اس کی جو ایک کھڑا پندھا سبزی کا وہ ختم ہو چکا ہے یہاں پہ فریش خوشبو کے ساتھ ہری مرچے ایڈ کریں گے دو سے تین بھڑی کٹی ہوئی اور ہڑا دھنیا ایڈ کریں گے کوئی گرہ مسالہ نہیں جائے گا اس میں نہ زیرہ نہ ہشک دھنیا پاورڈر نہ گرہ مسالہ کچھ بھی ایڈ آپ نے نہیں کرنا کیونکہ ان سبزیوں کی جو فلیور ہوتا ہے وہ بہت لائٹ ہوتا ہے ان چیزوں سے ڈسٹرپ ہو جائے گا تو بسم اللہ رحمان رحم تو ما شاءاللہ الحمدلللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور بھرکتیں جدی اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں تو میرے پیار پیار دوستو اگر آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کو کچھ بھی اچھا سکھایا کچھ بھی نیا بتایا تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سا خوبصورت سا کمیر ضرور دیجئے گا اب دیجئے مجھے اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ